سید احمد شہید اور ان کے شاگرد شاہ اسماعیل شہید نے چھے میئی اٹھارہ سو اکتیس کو اسلام کی سر بلندی اور برے سغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کی قیام کی جد و جید میں انگریزوں کے ساتھ مارکہ کے دوران بالا کوٹ کے مقام پر جام شہادت نوش کیا اور وہیں دفن ہوئے ایک الادہ اسلامی مملکت کی قیام کی کوششوں پہ انہوں نے ابتدا کی اور چھے میئی اٹھارہ سو اکتیس بروز جمعہ المبارک ان کا یہاں پہ گمسان کی ان کے ساتھ لائی ہوئی اور یہ بادری سے لڑتے ہوئے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید شاہ اسماعیل شہید جو ہیں وہ شاہ والی اللہ کے پوتے ہیں تو یہ انہوں نے بادری سے لڑتے ہوئے ان کے ساتھیوں نے یہاں پہ جام شہادت نوش کیا سید احمد شہید اور ان کے رفقہ کی قربانیوں کی بدولت بلاخر چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو ملک خدادات پاکستان مارز وجود میں آیا دین اسلام کی سربلندی اور برسغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کے لیے جانوں کی قربانیوں دینے والوں کو حکومت نے یک سر نظر انداز کر دیا ہے سید احمد شہید کی قبر کے اطراف بارش کا پانی جمع ہونے سے اسے شدید خطرہ لاحق ہے جبکہ شاہ اسمیل شہید کی قبر کی چار دیواری اہل محلہ اپنی مدد آپ کے تحت تعمیر کر رہے ہیں بارشوں میں جو پانی آتے ہیں یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے ساوے کی بوس آنا کا خطر ہے کیا کرے گوبرد اس کے لیے کیا بنایا تو پھر یہ بچ سکتی ہے فرشباد ہے اور اس کے چھت پاہ پہتی ہے تو چھت پاہ کچھا دے اس مزار میں جو ہے یہاں گورنمنٹ کی کوئی ایسی کنٹریبیوشن جو ہے نظر نہیں آتی ملک کی کمیٹی ہے ملک شہید کی کمیٹی ہے اس کے ممران جو ہے وہ اس کے لیے چندہ کٹھا کر کے یہ پلسٹر بغیر قرار ہے سید احمد شہید کی قبر کی افاظت پر ایک سو اسی سالوں سے رضا کرانا طور پر معمور خاندان اپنی حالت ازار پر نوہا کناہ ہے یہاں صحیح میرے شاہر ہیں ان کو فالج ہو گئے تو اس کے بعد ہم میں خدمت کر دیوں میرا بیٹا کرتا ہے تو اس کو پہلا ہے کہ جڑا کہ ان دادا اور باپ خدمت کر دے آئیں تو وہ نہیں ہے کہ ان کو فالج ہے اور گورنمنٹ بھی ہم کو کچھ بھی امداد نہیں دی حکومت کو شہدائے بالاکورٹ کی قبروں کی افاظت اور بارش سے محفوظ بنانے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے نصار احمد خان ڈان نیوز بالاکورٹ